موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاز منانہ ہے آسانیاں تقسیم کرنی ہے کوشش کرنی ہے آپ حضرات نے جد و جہد کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں من عذا مسلمن فقط عذا نہیں جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے حضور فرمانے لگے جب تم میری سنت سے مو موڑتے ہو تو اپنا میرا رشتہ کمزور کرتے ہو تمہارا مجھ سے پھر تعلق نہیں رہتا فلیسہ منہ وہ ہم سے نہیں ہے یہ لفظ حضیث ہے اور فرمایا جب تم چھوٹے سے پیار ہی نہیں کرتے بڑے قادب ہی نہیں کرتے ملم یرحم سغیرانا ملم یوکیر کبیرانا فلیسہ منہ تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو تم اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہو تو پھر توقیر بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے شفقت بھی تمہاری طبیعت میں ہونی چاہیے تمہیں عدب کرنا بھی آتا ہو اور شفقت کرنا بھی آتا ہو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف دے کام نہ کریں ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو حضور کو عذیت ہو جب کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اہلِ بیعت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے خدارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ دادی سے کہہ رہا ہوں علماء سے تصدیق کرا لینا جو غلط بات کرتا ہے اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے اور جو شوق سے وہ غلط باتیں سنتا ہے وہ سننے والے سے بھی نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے خبردار حضور سید عالم کو تکلیف دینے والا کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے بڑی سادی سی بات کرتا ہوں بڑی سادی سی کسی کا بچہ غلط بھی ہو ماذا اللہ تو اس کے باپ کے سامنے یا پیچھے اگر آپ اس کے بچے پر تنقید کر دیں کوئی ایسی بات کر دیں تو باپ کو تکلیف ہوتی اگر نہیں ہوتا عجیب معاملہ ہے لوگوں کا صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اہلِ بیعت کے بارے میں بات کرتے ہیں حضور کو تکلیف دیتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کبھی بھی یہ نظریہ تو تیرا اور میرا ہے کہ ہمارے نبی آزر و ناظر ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کمبہ دی خضرہ میں بیٹھ تو میں کہہ کرتا ہوں اگر ہمارا یہ نظریہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی تو پھر زیادہ ہونی چاہیے پھر تو ہماری تنانیاں بھی پاک ہونی چاہیے پھر تو ہمارا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے پھر تو دیانتداری میں ہمارا پہلا درجہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں تو میرے عزیز کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں محبت میں بھی نہ کریں محبت میں بھی نہیں کریں کبھی بھی محبت میں بھی ہدیں نہ کراس کریں محبت کی جو حد ہے شریعت کے دائرے کے اندر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار پہ بھی تم نے جانا ہے تو تم نے عدم کا بھی خیال رکھنا ہے اور حضور کی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو کبھی ایسا کام نہ کریں حضرت طلح بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں بیمار ہو گئے تھے اور بڑے نصیبوں والے بیمار تھے جن کی تیمارداری کرنے خود میرے محبوب تشریف لے گئے حضرت طلح بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شدید علیل ہیں حضور نے ان کا چرہ دیکھا مقدس آنکھوں میں آنسو آئے کریم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اٹھ کر کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا طلح آج رات انتقال کر گیا اور جب اس کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا اور تدفین میں جلدی کرنا اللہ کے حبیب چلے گئے جناب طلح نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے پتا ہے آج میرا انتقال مجھے پتا ہے میرے محبوبی یہی کہے گا اس طرح کرنا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے محبوب کو خبر نہ کرنا اگرچہ ان کو ساری خبریں ہیں پر انہیں میرے انتقال کی اطلاع نہ دینا تو یارو یہ بھی محبت کا رنگ ہے اس کو بھی سمجھیں ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے گھاری چل کے آ تکلیف ہی دیں آپ کسی کو کہیں تو میرے لئے ایس ایس سپیشل کر کے وقت نکال عذیت میں مبتلا کریں فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا پر میرے حضور کو تکلیف نہ دینا طلحہ حضور کو نہ بلائیں گویا حضور تو جس پر چار تکبیریں پڑھ دیں سند ہو گئی کہ سیدھا جنت میں جائے سند ہو گئی کہ خدا کے کرم میں آ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے سنو جب عشق سکھاتا ہے عدابِ خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی حضرتِ طلحہ بن براہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں رات کا سناٹہ ہے یہودی میرے نبی پاک کے دشمن ہیں اگر رات کو میرے جنازے کے لئے حضور آئیں اور کوئی یہودی اوپر سے ماذا اللہ میرے نبی کو تکلیف دے دے تو میں نہیں پسند کرتا میرے جنازے کے لئے حضور کو تکلیف ہو لہذا مجھے تفن کر دینا مجھے سب سے زیادہ اپنے نبی کا آرام عزیز ہے ذرا بھی تکلیف میری وجہ سے میرے رسول کو نہ ہو یارو عشق کا یہ تقاضہ بھی تو سمجھو نا یہ والا ماحول بھی تو سمجھو نا اس پر بھی تو تھوڑی توجہ کرو حضرتِ طلح بن براہ کا بھی سال ہو گیا رات کو تدفین کر دی گئی حضور کو اطلاع نہ دی سارا کچھ جاننے والے رسول صبح آئے اوہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں سونیاں کیا کرتے اس عاشق ازار نے کہا تھا حضور کو اطلاع نہ دینا فرمایا چلو پھر مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے اوہ دیکھو یارو ساری دنیا گمبدِ خضراء پہ اور یہ کتنا نصیبوں والا ہے جس کی قبر پہ خدا کی ساری رحمتیں پہنچ گئیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوئے اور یہ سرکار کا خصوصی اختیار ہے ورنہ دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے ہمارے حضور کا خصوصی اختیار ہے سرکار نے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور دعا کیا فرمائی بڑی انوکھی ہے اس شخص کا یہ خیال تھا میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو اللہ جو تیری شان کے لائق ہے تو اس سے مسکر آ کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکر آ کے ملے اللہ اس سے مسکر آ کے ملنا اس سے مسکر آ کے ملنا اس پر کرم کرنا اس پر فضل کرنا دوستو یاد رکھو اگر رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امتی کے سبب سے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائیں تو اس سے بڑی کوئی بدنظی بھی ہوگی اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہوگا کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کریں جس کی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی